ایک اور کل بات غلط ہوئی تھی یادلاشت نے دھوکہ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاؤں اگر ستوجہ ہوں اور ٹخنوں میں پرانی تکلیف ہو تو اس کے لئے ایکوزیٹم ہے ایکوزیٹم گھٹنوں کے لئے اور ہپس کے لئے ہے ٹخنوں کے لئے نہیں ہے مجھے کچھ یاد پڑھا تھا کہ اس کا لور لیم سے تعلق ہے اس لئے غلطی سے ایکوزیٹم کو ٹخنوں کے لئے بتا لیا ٹخنوں کے لئے ایک اور درائی ہے جو بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہے اور وہ ہے سٹونشم کارب جو علامتے میں بتا رہا تھا وہ ٹخنوں کے سلسلے میں سٹونشم کارب میں ملتی ہیں ایکوزیٹم میں گھٹنے کی پینز جو ہپ جائنس میں بھی موجود ہوں ان دو حصوں کی زیادہ ہے لیفٹ سائد پہ لیکن دائن طرف بھی یہ ایکوزیٹم میں پائی جاتی ہیں اور اس سلسلے میں ایکوزیٹم کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کی غلط شورت ہو گئی ہے رات کے پشاب کے سلسلے میں بچوں کو رات کو پشاب آئے بار بار بستگیلا کریں اس میں ایکوزیٹم لکھا ہوتا ہے سب سے زیادہ اور میرے تجربے میں جو کبھی بھی اس کا کوئی خاص فردہ نہیں ہوا شارج کے طور پر کبھی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ مختلف کلائمیس میں یہ تجربے ہوئے ہیں ان کے مطالب بعض ملکوں میں یہ ایکوزیٹم فیادہ دیرتی ہوگی لیکن جوائنٹس میں اس کا فیادہ ہے نیچل ایسے میں خصوصا گھٹنے میں نیچل ایسے میں مطلب ہے گھٹنے میں اور کدھر ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ گھٹنے میں